میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے ایک بندہ گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں لائنے لگ گئیں مال ہی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفا بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بہن سے بھی دے دی مال ہی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کیا چاہیے اس نے کانکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے پر ازمائشاں بھی تیریان آگ آزمائشاں تیریان صحیح کہہ رہا ہوں آزمائشاں تیریان یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریان اس سونے پرک اجامدائی پہلو نالگان دے لاغ اللہ نے فرمایا ازمائش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا میرے خرچے ہی بڑھے دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں آل ہی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سیازہ ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے کھیت کھلیاں نجڑ گئے پھر اسے گنجا ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا اسے کہا کچھ دے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں کیا بتا ہوں وہ آپ کو اتنا ٹیکس ہے اتنا جرمانہ ہے فلانی شایف بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ اس نے کہا میں نے تو سنایا تو پہلے کوڑا تھا اس نے کہا جا دوڑ جا میں تو رئیس آدم ادادہ بھی پردادہ بھی اور ساری نسل ہی اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے پھر وہ گیا اندے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو وہ کرنے لگا رب کے نام پہ یہ کھڑے ہیں یا اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا اس نے کہا کیا مانا اس بات کا کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں میں تو اندہ تھا میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی پھر اس قریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا میں کیا بتاؤں میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا پھر اس نے ریاض الجدنہ کے سجدے دکھا پھر اس نے اپنے معبوب کے دروازے کی رون کے دکھائیں اس نے بڑا کچھ دیا اس نے بڑا نوازا میرے پاس تو شایع میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی ایت واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف واصف ہی ہوئی یہ تو اس کا کرم ہوا تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار میرے پاس تو شایع مجھے تو اپنا پتہ ہے میں تو کوئی شایع نہیں تھا کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے اور مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا تیری آزمائشی کرنے آیا تھا تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی تیرا مال بھی سلامت رہے گا تیری شفاہ بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کیا کہہ رہی کبھی بھی اپنی توجہ دائیں ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہماری سیاست ہے ہماری دنیا داری ہے ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے بندے راضی نہیں ہوں گے وہ نہیں راضی ہوتے آپ ان کو منع کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے اس چکر سے باہر آئیں اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنی نظر ہمیشہ آپ انہیں رب پہ رکھیں اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امید دے نہ وابستہ کریں میں نے دیکھا ہے لوگ کا سالے سی کرتے ہیں کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں استغفار شوق سے پڑھا کریں اور اکیلے میں نا اکیلے میں رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ فیرون پانچ سو سال حکومت کر گیا ماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور رات باندھ کے کہتا تھا راب تو ہی ہے میرا پردہ نہ کھولنا مالک تو ہی ہے کرم نوازی کرنا میری پکڑ نہ کرنا وہ بھئی مان ہو کے اگر پانچ سو سالہ ہاتھ باندھے تو گزارہ کر لیتا ہے تو تو ایماندار ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ بانتا تو منت نہیں کرتا تو استغفار نہیں کرتا توبہ کریں تو بچے رہیں وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک راب تو ہی ہے لیکن میربانی فرما میری پکڑ نہ فرما تو اللہ نے تو اس کو مولد دے دی کافروں کو آج بھی مولد دی ہوئی نہیں راب نے